دیف مالا انٹیوٹینمنٹ خوشی کی ہے بات اس لئے آپ کو خوش شکر بتا رہے ہیں Big Boss 15 ایک بار پولی بات سنیے گا آپ کو سب کچھ سمجھ آئے گا اور آپ کو اچھا بھی فیل ہوگا اس بات کی بھی ارنٹی ہے یہاں لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں ہر ایک اپ ڈیٹ وہ بھی سچی برکی اور اچھی اب آپ کو بتاتے ہیں Big Boss 15 میں ہوا شہناد گل کا ذکر چاہے 13 کے بعد 14 رہا ہو OTT رہا ہو یا 15 ہے سب ہی لوگ ذکر کر رہے ہیں یہاں پر اگر کچھ لوگ یہ بولے کہ TRP لینے کے لئے کر رہے ہیں یہ فوٹیج کے لئے فلانہ نمکہ whatever جو بھی ہو بات تو شہناس کی ہو رہی ہے وہ میٹر کرتا ہے دوسری بات یہ ان سیزن سے پہلے بھی 14 سیزن جا چکے ہیں OTT بھی نکل چکا ہے یعنی ٹوٹل 15 سیزن ہو چکے ہیں کیا آپ نے کسی کی بات ہوتے سنا ہے کیا آپ بارم بار کسی کا ذکر ہوتے سنا ہے نہیں نا جو صدارت اور شہناس نے جو کمایا ہے جو انہوں نے کیا ہے لوگ اس کو دھوڑا رہے ہیں یہ آپ کی لئے ہمارے لئے خوشی کی بات ہونی چاہیے اور پراؤڈ کا مومنٹ ہونا چاہیے کیا ہر بار سڑناس کا نام ہر بار شہناس کا نام ہر بار سندارت کا نام جی ہاں انس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا شہناس کو بگ بوس کی بنچ پر بگ بوس 15 کے گھر میں یاد کیا گیا ہوتا یوں ہے کہ افسانہ کرن ویدھی جے سارے لوگ ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں جنگل ایریا میں وہ جنگل میں ہی ہی ہے تو باہر بیٹھے ہوتے ہیں اگر بگ بوس پنجابی میں اناؤنسمنٹ کریں تو کیسے کریں گے کرن پندرہ پنجابی ہیں افسانہ وہ بھی پنجابی ہیں ویدھی کا بھی ویسا ہی ہے ایسے میں جے پوچھتے ہیں تو کرن کہتے ہیں کچھ کچھ لائنس بولتے ہیں کہ اگر بگ بوس پنجابی میں اناؤنس کریں گے تو اس طرح سے کریں گے اور وہ بہت فنی لگتا ہے کیونکہ جو پنجابی لینگویج ہے وہ اپنے اپنے قیوٹیسٹ لینگویج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ اس میں کچھ بھی بولو وہ بہت پیارا لگتا ہے آپ کا انداز ساری چیزیں بہت پیاری لگتی ہیں پنجابی کے ساتھ تو ویسا ہی کرن کندرہ کا بھی ہوا اس کے بعد افسانہ کچھ کچھ بول پڑتی ہیں پنجابی میں کیونکہ وہ بھی پنجابی ہے کہ شہناز سیزن 13 میں آئی تھی وہ بھی تو پنجابی تھی کہ شہناز شہناز فیوٹیسٹ کل ایور ہے تو وہی ویدی نے ذکرے کیا اور ویدی نے پھر کہا شہناز کا ایک ڈائلوگ جو ہے وہ کافی جیادہ فیمس تھا قسم لگے تو کرن کندرہ اتنے میں کہتے ہیں کہ قسم لگے نہیں پنجابی میں سو لگے کہتے ہیں لیکن شہناز کے تو ہر ایک انداز نرالے تھے چاہے ساڑا کتہ توڑا کتہ چاہے قسم لگے چاہے جو ہے کیا ہے کیریکٹر جو بھی بات ہوئی تھی سو پا پر کیچن ایریہ میں بیٹھ کر تو اس طرح سے اگر آپ پوری جرنی کو یاد کریں گے تو دھیرو باتیں ایسی رہی ہیں جو کی اترنگی تھی دھیرو شبد ایسے رہے ہیں جو کی اترنگی تھے تو بہت ساری جو ہے اس طرح کی چیزیں رہی ہیں کیریکٹر لیس اور کیریکٹر موڈ یہ والا ڈالک تھا جو مجھے پہلے یاد نہیں آیا تو اس طرح کی ڈھیرو چیزیں ہیں جو صرف شہناز بول سکتی ہے کوئی اور نہیں ہی بول سکتا ہے اور اگر بولے گا تو فیوٹ بھی نہیں لگے گا وہ شہناز کے موہ سے ہی لگتا ہے تو بہت اچھا لگا ہے یہ سب سنگر کہ شہناز کا ذکر ہو رہا ہے دنیا سن رہی ہے اور ساری چیزیں ہیں آپ کو کیسا لگا ہے یہ سب سنگر کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آگے آنے والے ہر ایک ویڈیو کو